اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میڈیکل ٹی وی دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہموریج کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہموریج کسے کہتے ہیں اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اس کے سائننٹ سنٹمز کیا ہوتی ہیں اور لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن تاکہ بہت سانی پہنچ سکے دوستو ہموریج کیسے کہتے ہیں ہموریج یہ کیسا عمل ہوتا ہے جس میں ہمارے جسم پر جب چوٹ لگتی ہے تو چوٹ لگ جانے کی وجہ سے ہمارے جسم سے خون بیناس شروع ہو جاتا ہے اس خون بینے کے عمل کو ہم لوگ ہموریج کہتے ہیں ہموریج کو اردو زبان میں جریانی خون بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہموریج ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہموریج جب ہوتا ہے تو اس کے دیکھا جاتا ہے کہ ہموریج ہونے کی کون سی جگہ ہے کون سا مقام ہے تو اس کو جگہ کو دیکھتے ہیں ہمیں بہت سی علامات ہمارے جسم پر زہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں سی طرح اگر ہم بات کریں کہ ہموریج کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں تو دوستو ہموریج کی دو طرح کی ٹائپس پائی جاتی ہیں جس میں انٹرنل ہموریج اور ایکسٹرنل ہیموریج پایا جاتا ہے جس میں اندرونی جریانی خون اور بیرونی جریانی خون پایا جاتا ہے دوستو اگر ہم بات کر رہے ہیں بیرونی جریانی خون کی یعنی کہ ایکسٹرنل ہیموریج کی تو دوستو یہ ہیموریج ایک ایسا ہیموریج ہوتا ہے جب یہ ہمارے جسم سے خون بیٹا ہے تو یہ ہمارے جسم سے بیٹا ہوا نظر آتا ہے یعنی کہ دوسرا دیکھنے والا شخص ہمیں آسانی سے دیکھ سکتا ہے خون کی تو دوستوں یہ ایک ایسا ہیموری جو ہوتا ہے جب بھی ہماری جسم سے جریانے خون ہوتا ہے تو وہ ہماری باڈی کے اندر سے ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے برین سے ہو سکتا ہے ہمارے دل سے ہو سکتا ہے ہمارے سٹامک سے ہو سکتا ہے ہمارے لنگ سے ہو سکتا اور اس کے علاوہ ہمارے انٹرسٹائنگ یعنی کہ ہمارے آنتوں سے بھی ہو سکتا ہے یہ جریانے خون ہم نہیں ہمیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے مختلف باڈی کے پارس ہوتے ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کسی بھی ڈیزیز جو کرونک ڈیزیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہماریج ہونے کا خطشہ ہوتا ہے دوستو اسے ہم امید کرتا ہوں کہ یہ جو دو آپ کو ٹائٹس ہوتی ہیں میں آپ کو فرق پتا ہو چل گیا ہوگا کہ انٹرنل ہماریج اور ایکسٹرنل ہماریج کیسے ہوتا ہے ylonس ہات کرتا ہے اسیں کیا فرق ہوتا ہےatanelラ야 ہے وہ اندرا والا ہوتا ہے اور ایکسٹرنل بہر وہاں ہوتا ہے یعنی انٹر surgeons میں لیکن دیکھ سکتے ہیں کہ bleeding ہو رہی ہے & international ہم لیکن دیکھ سکتے ہیں کہ bleeding ہوتا ہے دو دوستو اس جو اگر انٹر strategic bleeding ہو رہی ہے اگر انٹرنل ڈیزیز ہو تو اس کو دکھا جائے تو جب بھی یہ ہوتی ہے truly بہت سے sign and symptoms بھی پائی جاتے ہیں تو دیکھے جائے تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی سائن اینڈ سنٹرمز کیسے واضح ہوتے ہیں تو اس میں مختلف طرح کی سائن اینڈ سنٹرمز پائے جاتے ہیں جس میں جب بھی بلیڈنگ ہوتی ہے چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی تو اس میں ہماری جو سب سے پہلے جو پلس ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کا بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے بلڈ پریشر اس سے کہتے ہیں جس میں جو خون کی نالیوں میں جو بہو ہوتا ہے نا خون کا اس کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو ہماری بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ کافی زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی چہرے کی جو رنگرت ہوتی ہے وہ کافی زیادہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی جو آنکھوں کے سامنے ایک دنگلہ سامنے حسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور لازٹ پیس تر ہوگا کہ آپ کی جو انا بلکل آپ شاک میں بھی جا سکتے ہیں اور بہوشی جو انا آپ کے اوپل بہوشی تاریخ ہی ہو سکتی ہے دوستو یہ مطلیف جو مین من سائن و سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں کہ جب بھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس طرح کے سائن و سمٹمز لاری باڈی پہنے وازیہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو جب بھی ہمیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو روڈ ایکسیڈنگ خاص کروکر جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا ایکسٹرنل جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ اکثر روڈ ایکسیڈنگ یعنی کسی چوٹ لگ جانے کی وجہ سے جب روڈ ایکسیڈنگ ہوتی ہے تو لوگ ان کو اکثر برین ایموریج ہو جاتا ہے برین ایموریج ہوتا ہے نا اس میں جب ہمارے برین سے بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو ہمارے برین سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ نہیں ڈیاغنوز کر سکتے کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو اس وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ انٹرنل ہیموریج تو دوستو اگر ہم بات کریں ہیموریج کے بارے میں کہ ہیموریج کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو ہیموریج کا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ جو انا آپ گرام ایمورجنسی میں فاسٹیٹ دے رہے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ کو آگائی اس چیز سے ہو تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر کسی انسان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہوگی یعنی کہ ایموریج ہو گیا ہے تو اس کا علاج ہم لوگ ایمورجنسی فاسٹیٹ کے طور پر ہم لوگ ایسا کریں گے کہ آپ اس کو پریشر بینڈیج دے دیں ٹھیک ہے نہیں ہو سکا اگر پریشر بینڈیج بھی نہیں دے دیں تو کسی چیز سے بھی آپ اس کو ٹائٹ کر کے ٹورنکیٹ کر دیں ٹورنکیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جس جگہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہیں بلیڈ ہونے کی جگہ سے آپ تھوڑا سے اوپر جگہ سے آپ تقریباً ایک انچ دو انچ اوپر کر کے آپ اس جگہ کو ٹائٹ کر کے باندھیں کی چیز سے اگر یہ بھی ہیں تو آپ اس کو فوری طور پر کسی ہیلس سنٹر میں متقل کر دیں تو دوستوں یہ تھا ایک فاسٹیٹ دینے کا ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ہیلس سنٹر میں اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو دوستوں جریانے خون جو ہوتا ہے نا یہ ہماری بینز سے بھی ہو سکتا ہے ہمارے آرٹریز سے بھی ہو سکتا ہے آرٹریز ایسی ہوتی ہے جو ہمارے دل کی طرف جو لے کر جا رہی ہوتی ہیں نا آرٹریز کے اپلیڈیز بہت سی ہوتی ہیں ہماری باڈی میں ان سے بلیڈنگ ہونا کا خطشہ ہو سکتا ہے اور یہ کسی ڈیزیز کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں اس کے ٹریٹمنٹ کی تو دوستوں اس کا ٹریٹمنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ جو نا اگر آپ کی کسی بینز سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ہمارے اس کو فوری طور پر جو نا سٹچ کر سکتے ہیں اس کو بلوک کر سکتے ہیں اس سے آپ نے بلیڈنگ میک سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی بلیڈنگ کسی بیرونی جریانے خون یعنی کہ اگر آپ کی باڈی میں کسی جگہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو فوری طور پر پریشنر بینڈیج جو فرس ٹیٹ دی جاتی ہے اگر ہیلس سنٹر میں دیکھا جائے تو اس کو فوری طور پریشنر بینڈیج کر دی جاتی ہے یہ سب سے ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے بلیڈنگ کو روکنے کا اور دوسرے طریقہ اگر دیکھا جائے تو اس میں اگر آپ کی بلیڈنگ بہت زیادہ اور یہ بڑے لیو پر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو کسی ہیلس سنٹر میں یا کسی سرجن کے پاس جانا پڑے گا اور آپ کو اپنا ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا دوسرے ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارے پاس سٹرنگ کیٹ کا ایک ہوتا ہے پریشنر بینڈیج کا اور اس میں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر آپ سٹچ لگوا سکتے ہیں اگر بہت زیادہ کسی ایسی وینڈ سے یا کیپلیری سے جانا لیڈی ہو رہی ہے تو اس میں جانا یہ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہم بیت کا اٹھناؤ کہ آپ کو ویڈیو کیسے سمجھ آگئی ہوگی انجھا نہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ